تو کہیں سور کا مانس فیکنا یہ سب طریقہ پرانا ہو چکا ہے آپ ان چکروں میں کیوں پڑھتے ہیں کئی زلوں سے تناؤں کی خبریں آرہی ہیں ان نتاؤں کے چکر میں اپنا بھائی چارہ مت گوائیے یہ آئیں گے اور جائیں گے مگر آپ کو اپنے شہر میں رہنا ہے نکلیے چورہوں پر پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیے آواز دیجئے کہ آپ دنگوں کی اس مانسکتہ کے خلاف ہیں آپ ہندو ہوں یا مسلمان تھانا پولیس اور مندر مسجد کر کہیں نہیں پہنچیں گے آپ کے بچوں پر مقدمے ہو جائیں گے آپ پر ہو جائیں گے پولیس کی کتاب میں گھر گھر میں دنگوں کے آروپی ہو جائیں گے اور آپ کے نقلی گصے کا لاب اٹھا کر یہ نیتا عیش کریں گے ان سے ساودھان رہیے کسی نے کچھ بھی کیا ہے تو اسے ماف کر دیجئے ستہ فیل ہو چکی ہے اس کے پاس آپ سے کیے گئے وعدوں کو لے کر آنکھیں ملانے کی لاج اور ہمت نہیں بچی ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں چیختے ہوئے کہ دیکھو یہ وعدہ کیا تھا وہ نبھا دیا ہے انہیں دنگوں کی لپٹوں سے اٹھتے ہوئے دھوئے کا پہانا چاہیے تاکہ اس کی آڑ میں چھپ کر آپ کا بوٹ لے جائیں گھر آپ کا جل رہا ہوگا تاج ان کے سر پر چمک رہا ہوگا اس کے خلاف یا اس کے خلاف آپ کے ترک صحیح ہوں گے مگر آپ سی بحث کو نفرت میں مت بدلنے دیجئے خوب گلا شکوا نکالیے مگر دکانوں کو مت جلائیے کسی پر پتھر مت دیں گے کسی کی جان مت لیجئے آپ دیکھئے آپ کے کالیجوں کی کیا حالت ہے لاکھو چھاتروں کا بی اے نہیں ہو رہا کسی کی انجینئرنگ نہیں ہو رہی کسی کی وہ نوکری نہیں مل رہی ہے اور بہت چالاکی سے یہ نیتا آپ نوجوانوں کو ہندو اور مسلمان میں الجھا چکے ہیں آپ کو دنگائی بنایا جا رہا ہے آپ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں دنگائی بننے سے روکیے خود کو مقدمے واپس لیجئے اور گلے مل جائیے آپ ایک اچھے ناغرک ہیں اب بھی وقت ہے کہ اپنے گسے سے واپس لوٹ آنے کا اب بھی وقت ہے وہیں چھوڑ کر گلے مل جانے کا نیتا آپ کا گھر جلا رہا ہے تو آپ کہاں ہیں بیہار کہاں ہیں آپ لوگ باہر نکلیے اس راجی کو بچا لیجئے نیتاؤں کو اب سشکت ووٹر نہیں چاہیے انہیں دنگوں میں الچھا ہوا ووٹر چاہیے جو ان کے وعدوں کا حساب نہ پوچھے بلکہ اپنے کسی انجان سرکشہ کے لیے نر بھر ہو جائے امید ہے آپ خود کو سمجھانے کا ایک موقع دیں گے خود کو دنگائی بنانے کا کوئی موقع نہیں دیں گے آپ کا رویش کمار موسیقی موسیقی